نمازکر دوستوں آپ کا سواگت ہے آج میں جیپنیس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں یہ ایک سیکولوجیکل تھیلر مووی ہے اس مووی کا نام ہے دابرین مین چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے سین میں ایک بیسمنٹ کو دکھایا جاتا ہے وہاں پر دو لوگ ایک لیڈی کو کافی ٹورچر کر رہے ہوتے ہیں اس کی جیو کار دیتے ہیں حالانکہ وہ لیڈی درد کے کارن چلاتی ہے پر ان دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اُلٹا یہ دونوں دیکھ کر خوص ہو رہے ہوتے ہیں آگے ایک ہسپیٹل دکھایا جاتا ہے جہاں پر سیکیٹریس مائری کو باقی ڈوکٹروں کے سامنے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہی تھی جہاں پر مائری کو ایک ویڈیو دکھاتی ہے کہتی ہے کہ تین مہنے پہلے کی ویڈیو ہے اس لیڈی کے بچے کو ان لوگوں نے اٹھایا تھا اور پینسوں کے لالچ میں بچے کو مار دیا تھا یہ تینوں کنٹریکٹ کلر ہیں جس بچے کو انہوں نے مارا تھا اس کی مدر ان سے کافی نفرت کرنے لگی تھی ان کا چیرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی پر ہمارے کچھ مینوں کے ٹریٹمنٹ کے بعد یہ لیڈی پوری طریقے سے بدل گئی اور اس لیڈی کی منٹلیٹی ایسی ہو گئی کہ اپنے بچے کے قاتلوں سے اچھے سے بات کرنے لگی ماری کو کہتی ہے یہ سب ہمارے ٹریٹمنٹ پروگرام کی وجہ سے ہوا ہے اگر ہم چاہیں اس سے بڑی دسمنی کو بھی اس پروگرام سے مٹایا جا سکتا ہے ڈوکٹر اس میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں دکھاتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں آگے اس عورت کو دکھایا جاتا ہے جس کی جیپ کار دی گئی تھی وہ ایک بس میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اس عورت پر دو لوگ نجر رکھ رہے تھے اس کے بعد ہم ماریکو کو دیکھتے ہیں ماریکو بس میں نہیں چڑھ پاتی کچھ بچے بس میں چڑھ کر ماریکو کو چڑھانے لگتے ہیں لیکن کچھ دور جاتے ہی وہ بس بلاسٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر ماریکو کافی چونک جاتی ہے لیکن تب ہی اس بس میں سے ایک آدھا جلا ہوا بچہ نکلتا ہے اور مدد مانگتا ہے ماریکو اس کے پاس جاتی ہے ادھر تین لوگ کار میں بیٹھ کر مسکرار رہے ہوتے ہیں آگے اس بلاسٹ کی سان بن کرنے کے لیے ایک ڈیٹیکٹیو کو بلایا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا اسسسٹن بھی ہوتا ہے یہ دونوں بس کی تحقیقات کرتے ہیں جہاں ڈیٹیکٹیو جس کی جیو کار دی گئی تھی اس کی لاسٹ کو دیکھتا ہے پلیس والے کہتے ہیں کہ اس کے پیٹھ میں بوم فٹ کیا گیا تھا جو اس کے بس میں چڑھنے پر بلاسٹ ہو گیا ڈیٹیکٹیو اپنے آپس میں ہوتا ہے باقی ڈیٹیکٹیو کو بتاتا ہے کہ جس کی بوڈی میں بوم فٹ کیا گیا تھا اس کا نام کیچو نسکو تھا وہ فیوچر ٹریلیلر تھی جو بویسے وانی کیا کرتی تھی ٹی وی میں اس کا پروگرام آیا کرتا تھا اس نے ایک بوم ایکٹیک کی بویسے وانی کی تھی اس کے کچھ دنوں بعد ہی سائکو کلن نے اس سے ٹورچر کیا ہوگا اور اس کی جیو کارٹ کر اس کو بوم بلاسٹ کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہوگا آگے ڈیٹیکٹیو بتاتا ہے کہ اس سیر میں کئی لوگ اسی پیٹرن سے ٹورچر کرنے کے مارے گئے ہیں اور اس میں سے جادہ تر لوگ ٹی وی انڈرسٹی سے جڑے ہوئے تھے آگے ہم ہسپٹل میں ماریکو کو دیکھتے ہیں جہاں پر ڈیٹیکٹیو کا اسسٹن ماریکو سے بوم بلاسٹ کے بارے میں تحقیقات کر رہا تھا لیکن ماریکو اسے سب کچھ بتا چکی تھی جہاں پر اسسٹن ماریکو کو ڈیٹیکٹیو سے ملاتا ہے اور کہتا ہے یہ سیکیٹریس ہے اور انہوں نے ہی بوم بلاسٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور اس بچے کو ہسپٹل میں لے کر آئی تھی تو ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ اچھا یہی ہے اگر سیکیٹریس اپنا کام صحیح طریقے سے کرنے لگ جائیں تو تو سیکو کلر کے آدھے کیس ایسے ہی ختم ہو جائیں گے ڈیٹیکٹیو کی بات سن کر ماریکو وہاں سے جانے لگتی ہے پر ڈیٹیکٹیو اسے روکتے ہوئے پتاتا ہے کہ تم جس بچے کو یہاں پر لائی تھی اسے ڈاکٹر نہیں پچا سکے اتنا سن کر ماریکو وہاں سے چلی جاتی ہے آگے ماریکو اپنے گھر میں ہوتی ہے جہاں پر اس کی موم اس سے ریموٹ کی بینٹری صحیح کرنے کے لیے بلاتی ہے ماریکو کی موم کا ویڈ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ چل بھی نہیں سکتی ماریکو بینٹری ٹھیک کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد پلیس ٹیشن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ڈیٹیکٹیو کا ہیڈ بتاتا ہے جس بوم سے بلاسٹ ہوا تھا وہ بوم کسی بھی جہاں پر آسانی سے مل سکتا ہے لیکن اس بوم میں ٹیکسن کیربن نام کا ایک لوئی جیسا پارٹیکل ہے جو اس سیر میں صرف ایک ہی دکان میں ملتا ہے تریتے بھی کافی کم لوگ ہیں ڈیٹیکٹیو اور اس کا ایسٹن اس دکان پر پہنچتے ہیں جہاں پر یہ لوئی ملتا ہے دکان کا مالک کہتا ہے کہ اسے کچھ لوگ ہی لے کر جاتے ہیں اور ان کا ریکوڈ ہمارے پاس ہے اس کے بعد ڈیٹیکٹیو ان سب کا نام اور اڈریس اپنی ڈائرین پر لکھ لیتے ہیں ان سب کو ڈھونڈنے کی کوسج کرتے ہیں اسی دوران ڈیٹیکٹیو اور اس کا ایسٹن ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں کبھی پینٹنگ کی گیلری تھی اسی جگہ کے پاس ایک گھر ہوتا ہے جب یہ دونوں اس میں جانے لگتے ہیں تب ہی ایک جور کا بوم بلاسٹ ہوتا ہے جس سے ایسٹن نیچے گر جاتا ہے پر وہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ یہ بلاسٹ زیادہ بڑا اور خطر لاکھ نہیں تھا ڈیٹیکٹیو اس گھر کے اندر جاتا ہے اور جہاں اسے ایک آدمی ملتا ہے جو اس تماکے کے بعد بھی سانتی سے کھڑا تھا ڈیٹیکٹیو اسے ہاتھ کھڑا کرنے کو اور گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہتا ہے وہ آدمی ویسا ہی کرتا ہے جہاں پر ڈیٹیکٹیو کی نجر اس جیپ کٹی ہوئی عورت فوٹو پر جاتی ہے یاں ڈیٹیکٹیو اسے آدمی کو پاگل سمجھ کر ہسپیٹل میں بھرتی کروا دیتا ہے اصل میں اس آدمی کا نورمل لوگوں سے سباو زیادہ ہی سانت تھا اور ڈیٹیکٹیو کے پاس کوئی ٹھو ثبوت بھی نہیں تھے کی یہ اس بوم بلاسٹ کے پیچھے ہے اور وہاں پر ایک اور آدمی ہوتا ہے جو کی پاگل نہیں تھا اس نے ایک لڑکی کو بیرہمی سے مار کر کانو سے بچنے کے لیے اس بارے میں بات کر رہا تھا وہ آدمی بتا رہا تھا کہ اس لڑکی کو کتنی بیرہمی سے مارا تھا پھر کانون بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پایا اب یہ ساری باتیں وہ آدمی بڑی سانتی سے سن رہا ہوتا ہے اگلے دن جیل کے قیدیوں کو دوسری جگہ سفٹ کیا جاتا ہے تب ہی ہم اس سانت سے دکھنے والے آدمی کا خطرناک روپ پتا چلتا ہے جہاں پر وہ اپنے ساتھ والے پلیس اوپیسروں کو مار کر پیوس کر دیتا ہے اس قیدی کو پکڑ لیتا ہے جو رات کے سمیں اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ آدمی اس قیدی کو جور سے پکڑ لیتا ہے دوسرے پلیس والے اسے چھڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کی آنکھ کو نکال لیا ہوتا ہے اس کے ایسے حملے کو دیکھتے ہوئے اسے ماریکو کے ہسپیٹل میں سفٹ کر دیا جاتا ہے ہسپیٹل میں آتے وقت اس کی نجر ہسپیٹل کی دیوار پر پڑتی ہے جہاں پر روم نمبر چارڈ لگا ہوتا ہے ان نمبروں کو وہ دیکھتے ہی یاد کر لیتا ہے ڈیٹیکٹیو ماریکو سے ملتا ہے اس سے بتاتا ہے اس آدمی کو بالکل درد فیل نہیں ہوتا بالکل فیلنگ لیس ہے اگر تمہیں پتا چلے کہ یہ اس بوم بلاسٹ میں انوالو ہے مجھے جرور بتانا اتنا کہہ کر ڈیٹیکٹیو وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ماریکو اس آدمی سے ملتی ہے اور اس سے ملتے ہی وہ سب سے پہلے اس کا نام پوچھتی ہے وہ آدمی بتاتا ہے کہ میرا نام سوجکی ہے ماریکو پلیس سے سوجکی کی ہتھ کڑی کھولنے کو کہتی ہے اور پلیس والوں کو وہاں سے جانے کو کہتی ہے اب ماریکو سوجکی سے اس کی سلٹ اترواتی ہے سوجکی بغیر سوال کی یہ سلٹ اتار دیتا ہے جہاں ماریکو سوجکی کی پیٹ پر نسان دیکھتی ہے اتنے جکھم ہونے کے بعد بھی اسپریسن جیرو تھے سوجکی کا منٹل چیک ہوتا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کا برین بالکل سانت ہے یہ دیکھ کر ماریکو ٹینسن میں پڑ جاتی ہے اتنا سانت ہوتے ہوئے بھی یہ مرڈر کیسے کر سکتا ہے سوجکی کو ہسپیٹل کی جیل میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے پر اچانک سے ہی پوسف کرنے لگ جاتا ہے اور پوسف کرتے کرتے اور وہ صرف ایک ہی انگلی سے پوسف کرنے لگتا ہے اگلے دن ماریکو سوجکی سے پوچھتی ہے کیا تمہیں بچمن میں چوٹ لگی تھی جہاں کسی سیریس بیماری کے چپیٹ میں آئے تھے تو سوجکی سانتی سے کہتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ماریکو اپنی رپورٹ میں لکھتی ہے سوجکی میرے آج تک دیکھا گیا سب سے عجیب پیسنٹ ہے وہ ہر سوال میں بالکل سانت رہتا ہے اور ہر کمانڈ مانتا ہے لیکن وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے اتنے میں ماریکو کو ایک پیسنٹ کا کول آتا ہے آگے اس پیسنٹ کو چیک کرنے ماریکو جاتی ہے پیسنٹ کا نام سمورو ہوتا ہے سمورو اور ماریکو کی بات سے سمجھ پاتے ہیں کہ سمورو کئی بچوں کو تڑفا تھڑپا کر کے مارا کرتا تھا سمورو خود بھی کول میں پڑھنے والا سولہ سال کا بچا تھا لیکن اب ماریکو کی وجہ سے سمورو کی حالت صدر رہی تھی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا جہاں سمورو کی مدر اس کا چیک اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کا بیٹا پوری طریقے سے ٹھیک ہو چکا ہے اور اسے ہسپیٹل سے ڈسٹارچ کر دیا جائے گا تو یہ جان کر اس کی مدر ماریکو کا سکریہ آدھا کرتی ہے سجکی کی حالت کافی سٹرینج لگ رہی تھی وہ کبھی بھی گصہ نہیں کرتا تھا بینا ٹائم دیکھ کے ہمیشہ سیم ٹائم پر ٹویلیٹ جاتا تھا جانی کی بالکل روبیٹ کی طرح تھا ایک سیکشن میں ماریکو اسے چیک کرنے کے لیے اس سے عجیب عجیب سے سوال پوچھتی ہے جس کا کوئی سیر پیر نہیں ہوتا اور ایک ہی سوال کو دو بار پوچھتی ہے جیسے کی تمہاری موم کی موچے تھی تمہارے ڈیڈ کافی بھدے دکھتے تھے ان سوالوں کا جواب سجھ کی سانت ہو کر دیتا ہے اسے گصہ نہیں آتا اس کے بعد ہمیں خطرناک سائکو کلر نیورکو کو دکھایا جاتا ہے یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جس نے اس لیڈی کی جیب کاٹی تھی نیورکو ایک فوٹو دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں ہمیں سجکی اور ماریکو ایک ساتھ دیکھتے ہیں یہاں ہمیں ایک فلیس بیک دکھایا جاتا ہے سجکی کسی کارن سے نیورکو کا گلہ دبار رہا تھا لیکن نیورکو کے ساتھ کام کرنے والی دوسری لڑکی اس کا گلہ چڑھا رہی تھی اس چکر میں اس لڑکی نے وہ بوم بلاشٹ کر دیا تھا اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئی تھی یہاں دکھایا جاتا ہے کہ نیورکو کے ساتھ دوسری لڑکی ہوتی ہے پوچھتی ہے جی ہمیں مارنا کیوں چاہتا ہے نیورکو کہتی ہے مجھے نہیں پتا اتنے میں نیورکو کے موں سے کھون نکلنا سروع ہوتا ہے پر نیورکو کی پارٹنر اسے ایک ایک جیکشن دیکھ کر بچا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی تم نے میری جندگی بچائی ہے تم میری بگوان ہو ہسپیٹل کے اندر ماریکو اور باقی سٹاب میمبر سوجکی کی ہارٹ بیٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے والی مسین سے چیک کرتے ہیں کیا وہ سچ میں اتنا سانت ہے جہاں پھر یہ سانت ہونے کا ناٹک کر رہا ہے اس مسین سے سوجکی کو چوڑ کر ماریکو اس سے عجیب عجیب سے سوال پوچھتی ہے لیکن ماریکو کے ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے سوجکی کی ہارٹ بیٹ بلکل سیم رہتی ہے اور کبھی چینج نہیں ہوتی لیکن جب ماریکو اس سے پوچھتی ہے کیا تم میرے ساتھ فیجیکل ہونا پسند کروگے یہ سن کر سوجکی کی ہارٹ بیٹ ایک سیکنڈ کے لیے بڑھتی ہے پھر ماریکو یہ سوال اس سے بار بار پوچھتی ہے لیکن اب اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا آگے ماریکو اور ایک ڈاکٹر ڈسکس کرتے ہیں کہ سوجکی پوری طریقے سے ایموسنل لیس نہیں ہے ساید اسے ایموسنل ٹی سوجر ہے ماریکو کہتی ہے نہیں ساید اسے یہ نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا نیچر بچپن سے ہی ایسا ہو اور وہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہو اس کا ساتھی ڈاکٹر کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا دنیا میں ہر انسان کو کسی چیز سے لگاو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جندگی جینا شروع کرتا ہے اگر بچپن سے کسی کے پاس کوئی موٹیو نہ ہو تو وہ خود کو ختم کر لے گا ہو سکتا ہے کہ کسی حادثے کے بعد وہ ایموسنل لیس ہوا ہو ڈاکٹر کی اس بات پر ماریکو ایگری کرتی ہے آگے ڈاکٹر سوجکی کا آخری ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں بھی وہ پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے ہسپیٹل سے جیل میں شیفٹ کیا جاتا ہے پر اسی بیچ ماریکو اسے روکتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ میں نے تم سے اتنے سارے سوال پوچھے اب تم مجھ سے ایک سوال پوچھ سکتے ہو اتنا کہتے ہی وہاں پر سمورو آ جاتا ہے ماریکو سمورو کے پاس جاتی ہے سمورو بتاتا ہے کہ وہ ماریکو کی وجہ سے ٹھیک ہو پایا ہے اب وہ خود کے دم پر کچھ کر کے اپنی جندگی بدلنا چاہتا ہے اس لئے وہ ایک جوب کر رہا ہے اور اکیلا رہے گا سب کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اچھا ہوں اس کا سارا کریڈٹ ماریکو کو دیتا ہے اور ماریکو کا سکریہ ادا کرتا ہے اتنا کہتے ہی سمورو کی نجر سوزکی پر جاتی ہے جو اسے گور گور کر دیکھ رہا ہوتا ہے اس لئے پل بھر کے لئے خموس ہو جاتا ہے پھر ماریکو کو بائی کہتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے ماریکو سوزکی کے پاس جاتی ہے سوزکی پوچھتا ہے یہ کون تھا ماریکو کہتی ہے کیا سوزکی کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا تم سے ایک کوششن پوچھ سکتا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ کون تھا ماریکو کہتی ہے اس کا نام سمورو ہے تمہارے طرح میرا پیسنٹ ہے آگے ہسپیٹل میں ماریکو کو ایک بک ملتی ہے جس میں سوزکی جیسے نیچر والے لوگوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور یہ بک آئی جیبا نام کے آدمی نے لکھی تھی اگلے دن ماریکو ڈاکٹر آئی جیبا سے ملنے جاتی ہے جہاں وہ ڈاکٹر آئی جیبا کے لئے کچھ گفٹ لے کر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کے کئی سارے پیسنٹ ہوا کرتے تھے ان میں سے ایک حالی میں دوسرے ہسپیٹل میں صفت ہوا تھا کوئی ایسا پیسنٹ جسے آپ قریب سے جانتے تھے ڈاکٹر آئی جیبا کہتے ہیں تم سوزکی کی بات کر رہی ہو کئی سالوں پہلے یہاں پر کئی سارے بچے کھیلنے آتے تھے انہی میں سے ایک سوزکی بھی تھا لیکن وہ اوروں سے بالکل الگ اور سانت تھا سوزکی کی گرینڈ فادر تھے جو کافی امبیر تھے انہوں نے اپنے پوتے کو سمالنے کا کنٹریکٹ مجھے دیا تھا اس کنٹریکٹ کی وجہ سے مجھے اپنا چھوٹا سا ہسپیٹل بند کرنا پڑا سوزکی کو میں نے ایک مہنے تک کھانے کے ایک گھنٹے بعد وہ اس روم جانے کی ٹریننگ دی تھی اور اس کے بعد وہ خود ہی جانے لگ گیا اس کا دماغ ایسا ہو گیا تھا جب تک میں کمان نہیں دیتا وہ مر بھی جاتا پھر بھی وہ کھانا نہیں کھاتا اس کا دماغ بالکل کمپیوٹر کی طرح بن گیا تھا لیکن اس کا آئیکیو کافی تیز تھا وہ چیز کو جیسے پجر کو کچھ ہی گھنٹوں میں سولف کر دیتا تھا جبکہ اسے عام آدمی کو سولف کرنے کے لیے مہنوں لگ جاتے تھے وہ بک کے پیج کو دیکھ کر ہر چیز کو یاد کر لیتا تھا جیسے کیمرہ کسی چیز کی فوٹو کینج لیتا ہے اس کا مائنڈ بھی کسی بھی چیز کو فوٹو کی طرح کیپچر کر لیتا ہے جب اچھائے وہ اسے دیکھ سکتا تھا اس کا مائنڈ نو سال کی عمر تک اتنا ڈویلپ ہو چکا تھا اس کے گرینڈ فادر دے کر حران تھے اس کے اندر کافی سارے ٹیلنٹ تھے اسے لوگ برین مین بلانے لگے تھے تو ماری کو پوچھتی ہے آپ کے علاوہ اور بھی اسے جانتا ہے تو ڈوکٹر سجگی کے ایک ٹیچر کا نام اور اڈریس دیتے ہیں ماری کوڈ ڈیٹیکٹیو کے ساتھ اس ٹیچر سے ملنے جاتی ہے یہ سجگی کا فیجیکل ٹیچر ہوتا ہے جو اسے فیجیکل ٹریننگ دیتا تھا وہ بتاتا ہے کہ سجگی کے گرینڈ فادر نے اسے فیجیکل ٹریننگ کے لیے ہائر کیا تھا اس کے بدلے ماؤنٹن ٹریپ آنسر کرنے والے تھے سجگی اس کی جندگی کا سب سے ٹیلیٹ ٹرینٹ تھا جو ہر چیز بہت جلدی کسی مسین کی طرح سیکھ رہا تھا اس نے بہت جلدی ہی انگلیوں سے پوسف کرنا سیکھ لیا تھا اس کے گرینڈ فادر اسے اور بھی بہت کچھ سگانا چاہتے تھے اس کے گرینڈ فادر کے ساتھ رہتے رہتے پتا چلا کہ سجگی کے پیرنس کو کسی سیکو کلر نے مار دیا تھا سیکو کلر پکڑا نہیں گیا تھا اسی گم کے چلتے اس کے گرینڈ فادر اسے اور بھی بہت کچھ سگانا چاہتے تھے تاکہ وہ اس کلر کو مار سکے ایک دن سجگی کے گرینٹ فادر نے سجگی سے کہا کہ تمہارے پیرنٹس کو مارنے والا کھلے عام سڑکوں پر بے خوف ہو کر گھوم رہا ہے اس لیے چاہتا ہوں تم اس کا پتہ کر کے اسے بدلا لو اسی دن کے بعد سے سجگی نے انسانوں کو مارنے کے الگ الگ پہنٹرے پڑھنے شروع کر دیئے ایک سکول میں اسے سکانے لگا وہ ہر ایک بوڈی پارٹس کے بارے میں جانتا تھا اور کسی انسان کو مارنا اس کے لیے کھانا کھانے کے برابر ہو گیا تھا ایک طرح سے وہ کلنگ مسین بن گیا تھا مہرکو کہتی ہے اس کا مطلب اس کے اندر کوئی فیلنگ نہیں تھی تو اس کا ٹیچر کہتا ہے نہیں اس کے اندر فیلنگ ہے اس کے ساتھ کھانی جاتی ہے فلیس بیک میں جہاں پر دیکھایا جاتا ہے کہ سجگی اپنے ٹیچر کے ساتھ ماؤنٹن ٹریننگ کر رہا تھا تب ٹیچر کی رسی ٹوٹ گئی تھی سجگی نے اپنے ٹیچر کی رسی کو ایک ہاں سے پکڑ لیا تھا وہیں دوسرا ہاتھ ایک پتلے سے پتھر پر تھا جو کبھی بھی فسل سکتا تھا ٹیچر اس سے بار بار کہہ رہے تھے کہ تم مجھے چھوڑ دو لیکن وہاں پر پہلی بار میری اس نے کمانڈ نہیں مانی تھی اور اپنے دم پر ایک ہاں سے اوپر کھینچ لیا سجگی کے ٹیچر کہتے ہیں کہ اتنی طاقت کسی میں بھی نہیں دیکھی تھی سجگی نیچر سے پیار کرتا تھا اور اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا لیکن اس کے گرین فادر ان سب سے دور رکھتے تھے ایک دن اس کے دادا جی کا سپنا پورا ہوا اس دن سجگی کے دادا جی کو ایک لٹیرا مار کر ان کا سب کچھ لوٹ کر گھر جلا کر جا رہا تھا پر تب ہی وہاں پر سجگی آ گیا اس چور نے سجگی کو دیکھ کر اس پر چاکو سے حملہ کیا پر چاکو لگنے پر بھی سجگی کو کوئی فرق نہیں پڑا اور اس کے دادا جی نے کمانڈ دی اب سے تمہیں نیائی کرنا ہوگا اور یہ سنتے ہی سجگی نے اس آدمی کا گلہ گھوٹ کر مار دیا یہ دیکھنے کے بعد اس کے ٹیچر نے اسے سگانہ بند کر دیا تھا وہیں سجگی کے دادا جی خوشی سے مر گئے تھے اور یہاں پر یہ کہانی ختم ہو گئی آگے دکھایا جاتا ہے کہ ان سب پر نیورکو نجر رکھی ہوئی تھی نیورکو اچانک سے چلاتے ہوئے کہتی ہے کسی کو مارنے کا مجھا الگ ہوتا ہے سجگی اور میں دوسروں کو مارنے سے نہیں روک سکتے جب تک خود نہ مر جائیں ایسا کہہ کر وہ رونے لگتی ہے اب سین آتا ہے مہرکو اور ڈیٹیکٹی پر وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں سجگی کے پیرنس کو مارنے والا کبھی بھی نہیں پکڑا گیا اس لئے کچھ سالوں میں ایسے لوگ مارے گئے ہیں جو کسی قتل سے جڑے ہوئے تھے ان میں سے جارہ تر گینسٹر اور کلر تھے کسی نے ان سب کو مار دیا تھا وہ سیکو بھی نہیں ہیں کیونکہ اس کا آئی کیو کافی زیادہ ہے تو اس لئے ڈیٹیکٹیو اسے ہسپٹل سے جیل لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے اب جیل جانے سے پہلے مہرکو پلیس والوں کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اسے آخری بار کچھ بات کرنا چاہتی ہوں مہرکو سجگی سے اپنی پسنل بات سیئر کرتی ہے اس کے فادر کسی بیماری کی کارن مارے گئے تھے جس کی وجہ سے اس کی فیملی میں صرف اس کی مدر اور اس کا چھوٹا بھائی تھا جو الیمنٹری سکول میں پڑھتا تھا لیکن ایک دن اس کا بھائی سکول سے واپس نہیں آیا بعد میں پتا چلا کہ اس کے بھائی کو ٹورچر کر کے کہ سارے سر کے بال کٹ کے اسے مار ڈالا تھا اسے مارنے والا اسی کا کلاسمنٹ سمورو تھا جس کا وہ علاج کر رہی تھی مہرکو بتاتی ہے کہ سمورو کو بچوں کو تڑفا تھڑوا کر مارنے میں مجا آتا تھا وہ ایک سیکو تھا اس کا علاج کرتے وقت مارکو کو کئی بار اسے جہاں سے مار دینے کا من کیا لیکن اس نے احسان کبھی نہیں کیا یہ سن کر سجگی کی آنکھیں ایک پل کے لیے موٹی ہو جاتی ہیں اس بات کو مارکو نوٹس کر لیتی ہے پر تب ہی ڈیٹیکٹیو اور پلیس والے آ کر سجگی کو لے جاتے ہیں لیکن مارکو اسے روکنی کی کوشش کرتی ہے اسے کہتی ہے تمہارا جنم لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں ہوا اور ڈیٹیکٹیو اسے لے جاتا ہے جاتے ٹائم سجگی ایک بار مارکو کی طرف دیکھتا ہے آگے جب سجگی کو جیل لے جایا جاتا ہے تب ہی بیچ راستے میں نیورکو اور اس کی پارٹنر اور پلیس کا دھیان بٹکانے آ جاتے ہیں اس بیچ سجگی اپنی ہتھ کڑی تار کی مدد سے کھول لیتا ہے اور پھر ڈیٹیکٹیو کے اسسسٹنٹ کو چانکو کی نوک پر رکھ کر ڈیٹیکٹیو کو گاڑی روکنے کو کہتا ہے اس بیچ ڈیٹیکٹیو کا اسسسٹنٹ ڈر کے مارے پینٹ میں ہی ٹویلیٹ کر دیتا ہے وہ دونوں لڑکیاں سکوٹر کو گاڑی کے سامنے روکتی ہیں آگے والی گاڑی کے ڈریور کو آئیرو سے سوٹ کر دیتی ہیں اسی کے قارن پیچھے کی گاڑیاں بھی ٹکرا جاتی ہیں اس سب میں سجگی ڈیٹیکٹیو کی گن سین لیتا ہے اور یہاں وہ دونوں لڑکیاں ایک پلیس والے کو گن پوائنٹ پر رکھ لیتی ہیں سجگی کو باہر بلانے کو کہتی ہیں تاکہ اس کو سوٹ کر سکیں اصل میں یہ لڑکیاں اور سجگی ایک دوسرے کے دسمن ہیں ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا بوم بلاس کرنے والی یہ لڑکیاں ہیں پلیس والے کو سوٹ کر کے پوچھتی ہے اب یقین ہوا وہاں سجگی آتا ہے آتے ہی نیورکو کے پارڈنر پر کوڑی چلا دیتا ہے اور کہتا ہے اب تمہارا کھیل ختم ہوا لیکن مرتے مرتے نیورکو کی پارڈنر نیورکو کو کور کر لیتی ہے جس کی وجہ سے سجگی نیورکو کو نہیں مار پاتا یا وہ لڑکی ایک ریموٹ کو دبا دیتی ہے پلیس والے کی گردن میں لگا ایرو بلاسٹ ہو جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے نیورکو سکوٹر لے کر بھاگ جاتی ہے سجگی پی وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر اس بلاسٹ سے ڈیٹیکٹیو کا اسسسٹن گائل ہو جاتا لیکن اسے زیادہ کچھ سیریس نہیں ہوتا آگے ڈیٹیکٹیو مارکو کو بتاتا ہے کہ اگلی بار وہ اتھیارہ سجگی نہیں بچے گا اس لڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں جو مر گئی اس لڑکی کا نام نیبو جاو ہے جو جندہ ہے اس کا نام نیورکو ہے ان دونوں کے پیرنس مر گئے تھے عجیب بات تو یہ ہے ان کی پیرنس کی بھی جیب کٹھی ہوئی تھی اس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ ان دونوں نے اپنے پیرنس کو مارا ہے اور اس بوم بلاسٹ کے پیچھے بھی یہ دونوں تھی ڈیٹیکٹیو کہتا ہے یہ دونوں کئی سارے معاملوں میں پکڑی گئی ہیں ان کی کم عمر کی وجہ سے یہ پلیس سے بچ جاتی ہیں جو ابھی جندہ ہے اس کا نام نیورکو ہے وہی سب سے خطرناک ہے ڈیٹیکٹیو کہ اتنے کہنے کے بعد کچھ دن کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ماریکو سوچکی کے چلے جانے کے بعد یہ سوچتی ہے وہ سب پیرنس سے لگ تھا اس کے اندر کچھ تو تھا کانس وہ اس کے ساتھ اور سمیہ بیتا پاتی اتنے میں نیورکو آ کر ماریکو کو پکڑ کر لے جاتی ہے جس کے بعد آدھا ہسپٹل بلاسٹ ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر نیورکو کو کافی اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کر اسے ڈرکس لینے جیسا احساس ہوتا ہے آگے ماریکو کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ نیورکو کے ساتھ ایک کمرے میں ہوتی ہے اور سارے کمپیوٹر ہسپٹل میں لگے بوم اور سی سی ٹی وی کیمرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں مطلب نیورکو کے ایک بٹن دباتے ہی ہسپٹل میں ایک ایک بوم پھٹ سکتا ہے ہم ماریکو پوچھتی ہے کیا تم مجھے مارنے کے لیے لائی ہو تو نیورکو کہتی ہے نہیں بلکل نہیں میں تمہیں یہاں اپنا اکیلا پندور کرنے کے لیے لے آئی ہوں ایسا کہہ کر وہ ایک بوم بیٹھے بیٹھے بلاس کر دیتی ہے اور ہسپٹل میں اپتہ دفتری کا مول بن جاتا ہے نیورکو سی سی ٹی وی سے دیکھتی ہے کہ وہاں پر سوژکی بھی ہے وہ اپنے کانوں سے سن کر بوم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے سارے سینسر کافی تیج ہیں وہیں پلیس والے بھی بوم ڈھونڈنے میں لگے ہوتے ہیں آگے ایک جوردار دھماکہ ہوتا ہے جس کے بعد پلیس والوں کو سوژکی دیکھتا ہے ڈیٹیکٹیو سوژکی کو ہلنے سے منع کرتا ہے تب ہی ایک بوم پیسلس کہتا ہے ہمیں کنٹرول روم میں جانا چاہیے سوژکی پتاتا ہے کہ سیکنڈ فلور پر کمپیوٹر روم کے پاس ہے لیکن وہ کافی خطنک جگہ ہے اصل میں جب سوژکی پہلی بار آیا تھا اس کی نظر اس چارٹ پر پڑی تھی اب تک اسے ہر کمرہ یاد تھا دیٹیکٹیو سوژکی کو چپ کراتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے پاس بوم سپیسلس کتارو ہے اور اسے تم سے جیدہ پتا ہے تب ہی دیٹیکٹیو کو نیورکو کی کول آتی ہے اور وہ اسے سوژکی کے ساتھ آٹھویں فلور پر آنے کو کہتی ہے جس لئے یہ دونوں آٹھویں فلور پر جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر دیٹیکٹیو کا اسسسٹنٹ ملتا ہے جو ٹائم بوم سے بندہ ہوتا ہے نیورکو کہتی ہے اگر تم نے سوژکی کو نہیں مارا تو میں تمہارے پارٹنر کے بوم کا بٹن دبا دوں گے جانی سب تمہارے ہاتھ میں ہیں تم کسے جندہ دیکھنا چاہتے ہو تمہارے پاس کافی کم سمیہ ہے ایسا کہہ کر کول کٹ کر دیتی ہے سوژکی اس بوم کو دیکھ کر پتاتا ہے کہ وہ تم سے جھوٹ بور رہی ہے یہ بوم ڈیفیوج نہیں ہونے والا اسے ہلایا تو تمہارا پارٹنر مر جائے گا ڈیٹیکٹیو کہتا ہے تم چپ رہو ہمارے پاس بوم سپیسلس کتارو ہے جو سب ٹھیک کر دے گا پر تب ہی دیکھایا جاتا ہے کہ بوم سپیسلس کنٹرول روم میں رکھے بوم کے پاس جاتا ہے پر وہ بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے وہاں کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی مر جاتا ہے ڈیٹیکٹیو کہتا ہے اب میرے پاس ایک ہی راستہ ہے وہ ٹیگر دبانے والا ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں سوجکی اس کی گن پکڑ کے پھینکتے ہوئے اس کو پکڑ کر کہتا ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوسیز کرو وہ ڈیفیوج نہیں ہو سکتا ڈیٹیکٹیو کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا وہ سوجکی کی گردن کو پکڑ کر سوجکی کو مارنے کی کوسی کرتا ہے اور کہتا ہے پلیس مر جاؤ لیکن سوجکی بینہ سانس لیے کئی گھنٹوں تک جندہ رہ سکتا ہے اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سوجکی ڈیٹیکٹیو کو پکڑ لیتا ہے جان بجھ کر جالا چھوڑ بچائے بینہ اسے مارنے کی کوسیز کرتا ہے وہیں ڈیٹیکٹیو کے اسسسٹن کے پاس کافی کم ٹائم بچا ہوتا ہے جہاں وہ بوم بلاشٹ ہو جاتا ہے جیسے اس کا اسسسٹن مر جاتا ہے آگے نیورکو اور ماریکو کو دکھایا جاتا ہے جو یہ سب سیسٹیو کی مدد سے دیکھ رہی تھی یہ دیکھ کر ماریکو پوچھتی ہے یہ سب کر کے تمہیں کیا ملتا ہے نیورکو ایک کٹر لے کر اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری جبان کافی زیادہ چلتی ہے وہ اس کی جیو کٹنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے پھر سے خون کی پلٹی ہو جاتی ہے ماریکو کہتی ہے کیا تمہیں کینسر ہے نیورکو بتاتی ہے ہاں بچپن سے ہی اور یہ کینسر کا لاسٹ سٹیج ہے جس کے بعد اس کی موت ہو جائے گی اپنی موت سے پہلے کئی لوگوں کو تڑپا تڑپا کر ماننا چاہتی ہوں یہ اس کا آخری سپنا ہے جہاں پر ہم سائیکو کا ریال موٹیف سمجھ پاتے ہیں وہ یہ سب اس لئے کر رہی ہے کیونکہ وہ مرنے والی ہے دوسری طرف سیوجکی کو دکھایا جاتا ہے جو اس ڈیٹیکٹیو کے شوک میں جانے کے بعد اسے ہسپیٹل سے باہر نکالتا ہے اس کے ساتھ نیورکو ایک ساتھ کئی سارے بوم ایکٹیو کر دیتی ہے اس کے بعد سیوجکی کو دکھایا جاتا ہے جو پارکنگ تک پہنچتا ہے تب ہی اس کے سامنے نیورکو گاڑی لے کر آ جاتی ہے جس کی بگل میں ماری کو بیٹھی ہوتی ہے میں تمہیں اصلی تھریل دکھاتی ہوں مجھے ہمیشہ سے ایک ایسے آدمی کو مارنا تھا جسے کچھ فیل نہیں ہوتا اب دیکھتے ہیں کہ اسے سچ میں کچھ فیل ہوتا ہے یا نہیں ایسا کہہ کر سجکی کو گاڑی سے ہٹ کرتی ہے سجکی بار بار گاڑی کے سامنے آتا ہے وہ جتانا نہیں چاہتا یہاں ایک سیکنڈ کے لیے لگتا ہے کہ جیسے سجکی مر چکا ہے لیکن وہ لڑکاتے ہوئے پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ماری کو کی آنکھوں میں دیکھتا ہے وہیں اب نیورکو دوارہ سے اس پر گاڑی چنانے والی ہوتی ہے لیکن ماری کو سٹیرنگ ویل دوسری طرف موڑ دیتی ہے جس کے قارن گاڑی دوسری طرف چلی جاتی ہے اب نیورکو ماری کو مارنے کی کوشش کرتی ہے پر تبی سجکی کارڈی کی ونڈو توڑ کر نیورکو کو کارڈی سے بارف کینچ لیتا ہے جہاں نیورکو اپنی موت کو دیکھتے ہوئے بھی ہس رہی تھی اور کہتی ہے موت کا الگ ہی مجا ہے مارو مجھے لیکن ماری کو کہتی ہے سجکی نہیں تم کوئی قلعہ نہیں ہو یا سجکی دوسری بار کسی کی بات سنتا ہے اور اسے نہیں مارتا تبی دکھایا جاتا ہے کہ نیورکو کے ہاتھ میں ایک ریموٹ ہوتا ہے جو ماری کو کے بوم سے اٹیچ ہوتا ہے اور نیورکو اسے دبانے والی ہوتی ہے پر تبی اسے کوئی شوٹ کر دیتا ہے وہ ڈیٹیکٹیو ہوتا ہے جو نیورکو کو مار کر اپنے اسسسٹن کا بدلہ لے لیتا ہے آگے ڈیٹیکٹیو مجھے سجکی کو جانے دیتا ہے اور جاتے سمجھ سجکی ایک بار پھر مارکو کو دیکھ کر جاتا ہے اس کے بعد سین نیچ دیک پر ہوتا ہے جہاں پر ہم سمورکو دیکھتے ہیں جس کا پیچھا کرتے ہوئے سجکی کو دکھایا جاتا ہے اور تبی مارکو کے لیپ ٹوپ میں میسیج آتا ہے تمہارا سب سے پسندیدہ پیشن مارا گیا یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے یہ جرور سجکی کا میسیج ہے آگے وہ ہماری کو ہڑ بڑھاتے ہوئے سمورو کے گھر جاتی ہے اور جہاں سمورو کی ڈیڈ بوڈی دکھتی ہے سجکی سے نفرت کرنے لگتی ہے تب ہی اسے ایک بچے کی آواز آتی ہے فریج میں ایک گھنجے لڑکے کو دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ سمورو ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوا اس کے سامنے ناٹک کر کے یا چپ چاپ اسی پرانی طریقے سے ٹورچر کر کے بچوں کو مار رہا تھا اور یہ سجگی جانتا تھا اس لئے اس نے سمورو کو مار ڈالا اور فریج میں جو بچا ہے اس سے بھی سمورو مارنے والا تھا پر اس کی جندگی سجگی نے بچا لی آگے اس بارے میں پتہ چلنے کے بار ریپورٹر سمورو کی موم کا انٹرویو لیتے ہیں تو وہ بولتی ہے اسے اس کے بیٹے کے مرنے کا کوئی گم نہیں کیونکہ وہ گلت کام کرتا تھا یہ بات کہہ کر اس کی موم رونے لگتی ہے لیکن میڈیا والے پھر بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے اس کے بعد اچانک سے مارکو کو سجگی کی کول آتی ہے مارکو کہتی ہے میں تمہاری سبھی گلتیوں کو نجر انداز کر سکتی ہوں پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا سمورو ٹریڈمنٹ کے بات بھی صحیح نہیں ہوا جب تم سے سمورو ملنے آیا تھا تو اس کے ہاتھ پر دانتوں کا نسان دکھا جو بالکل تاجہ تھا وہ نسان بچے کے دانتوں کا تھا میں سمجھ گیا کہ بچے کو کنیب کرتے وقت اسے دانتوں سے کٹا ہوگا اور سمورو کو تم سے بات کرتے وقت بھرات بھی بہت جیلہ ہو رہی تھی نیورکو کا قصہ ختم ہونے کے بعد میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو مار دیا اور کہتا ہے کہ میرا سکتب جکین میں بدلا تھا جب تم نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا تھا مارکو کہتی ہے کہ تم سیریر کلر کو ایسے ہی مارتے رہوگے تو سیجکی کہتا ہے کہ ہاں یہی میرا کام ہے اس نے تمہیں دوخہ دیا اور تمہارے بھائی کو بھی مارا تھا تو اس لئے اس کا مرنا یوری تھا اب مارکو کا دھیان اس کے سامنے والے بریج پر جاتا ہے یہاں پر اسے سیجکی دیکھتا ہے مارکو روتے ہوئے اسے پوچھتی ہے کیا تم نے یہ میرے لئے کیا سیجکی کہتا ہے اس کے ساتھ وہ پوری فلم میں پہلی بر سمائل میں ملتا ہوں آپ کو اگلی سٹوری کے ساتھ اور بائی ٹیک ائر